بنجارن چوپال میں عمرانہ کومل آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ہمارا سوال بھونگ مندر جیسے واقعات آخر کب تک ہوتے رہیں گے تین اقصاد پر محیط یہ پروگرام کا تیسرا حصہ ہے اور جناب تیسرے اور آخری حصے میں اپنی بات کو ہم آگے پڑھاتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناہ کی 11 اگست کی تقریر کہ ہم آزاد ہیں اپنے اپنے مندروں مسجدوں کی جاگھروں میں جانے کے لیے ہمارا آئین پاکستان اس بات کی زمانت دیتا ہے کہ اس وطن کے تمام شہری بلا امتیاز مذہب رنگ و نسل جن سے برابر ہیں ان کو جان و مال کا تحفظ دیا جاتا ہے اور جہاں جہاں انسانی حقوق کی اور شہریوں کے حقوق کی خلاف برجیاں ہوتی ہیں وہاں ہماری عدالتیں حرکت میں آتی ہیں جسٹری تصدق جلانی کیا فیصلہ 2014 کا ہمارے سامنے ہے جس کا پوائنٹ نمبر 5 ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسی مقصود پولیس تشکیل دی جائے جو اقلیتوں کے عبادت گاہوں کے لیے مقصود پیشاور ہوں اور ان کو اسی لیے تربیت دی گئی ہو اور اس اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب قومی ادارہ برائے امن و انصاف کے روح روان ہیں تاریخ محمود گوری صاحب ان سے بات کرتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ جسٹری تصدق حسین جلانی صاحب کی 2014 کی ججمنٹ ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کو لے کے مائل سٹون کا درجہ رکھتی ہے اگر اس ججمنٹ پر من و ان عمل کر دیا جائے تو اقلیتوں کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن خاص سو روپے جو اس کا نکتہ پانچ ہے یا پانچوں پوائنٹ ہے وہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تحفظ کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں حکومت کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک ایسی پولیس فورس بنائیں جو کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرے اور اس پولیس فورس کو خصوصی طور پر اس کی تربیت بھی دی جائے اگر ایسا کر دیا جائے تو یقین یہ بھی ایک بہت اچھا عمل ہوگا اور اقلیتیں اس سے آپ نے آپ کو محفوظ تصور کریں گی شکریہ جی بلکل تاریخ محمود گوری صاحب آپ نے بلکل صحیح فٹمایا جسٹیس تصدق جلانے کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سب کے لیے ایک ایسا سنگمیل ہے جس پر عملی اقدامات اٹھا کر ہم اپنی اقلیتوں کو تحفظ دے سکتے ہیں اور ہم حکومت اور ہم تمام سیول سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو خود بھی پہچانے اپنے فرائز کی انجام دہی بھی یاد رکھیں اور بینرل مذہب ہم آنگی پر ہم نے خاص طور پر توجہ دینی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کی سابقہ ممبر کونسل ممبر سینئر سماجی رہنما زہرہ سجاد زیدی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں دلاز سے انسانی حقوق کی خدمات کیلئے سرگر میں اموکیٹ ہوں اور مصرک اداروں کیلئے بیوٹ کے اوپر کام کرتے ہیں یہ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اقلیتوں کے بارے میں اقلیتوں کے حقوق کی جو بیسک زندہ داری ہے وہ ہماری سٹیٹ کی ہے اور یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا رہیم جہار خان کے علاقے ہوں میں جس میں ہندو برادری کے جو ملدر تھے ان کے اوپر حاملہ کیا گیا اور توڑ پھوڑ کیا اور اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دہشت پیردی ہی اس کو نیشمار کیا جائے یہ دہشت پیردی ہی تو اس کے اوپر اسلام آباد سے جہارانی صاحب کی طرف سے ایک بہت اچھی جو ریکمنیڈیشن آئی ہے وہ ہماری جو اقلیتی جہارہ ہے مسلم جو برادری نے ان کے لئے روصلہ آبزا امید آفزا ہے جس میں ان کا جو پوائنٹ فائیو ہے اس کے اوپر بہت بات کی گئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی ریسپونسیبلیٹیز کے لئے پولیس کی خاص فورس بنائے جائے جو پیشاوارانا طور پر آویر ہوئے اور اس میں یہ ہے کہ تربیت زافتہ جو پولیس اب سلام کے انہوں کو شامل کیا گئے تاکہ ان کے جو عبادت گاہیں ہیں خواب جرچ ہے اور اندر ہے ان کی حفاظت ہو سکے اور یہ غیر محفوظ نہیں ہوگی اس سے پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں خجائزہ ہم دیتے ہیں تو خجائزہ ہم دیتے ہیں تو خجائزہ ہم دیتے ہیں یہ بہت صحیح ہے اور میں سمیتی ہوں کہ میں نہ صرف اس واقعیت کو جانت کرتی ہوں ملکہ جسس ڈیلامی صاحب کی جو بہت کا فسلہ ہے جو پوائٹ فائیو کے پر جو بات کیلئے ہیں وہ میں سمیتی ہوں انگیز فیصلے کو جس میں انہوں نے اقلیتوں کے پاس دار دیا اور کوٹی پاس دار دیا ان کو اچھا سٹو جرسز دینے کی بات کیلئے ہیں اس سے پہلے اگر ہم اپنی تاریخ کا پاکستان کی تاریخ کا اجازہ لیتے ہیں اور خصوصی طور پر پاکستان کا اس لیگ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وائٹ کلر جو ہے وہ بیسیکلی ہماری گر مسلم جا اقلیتوں کے حقوق کی منارکی کرتا ہے کہ پاکستان میں جو شہری یہ رہتے ہیں ان کے برابر کی حقوق جی زہرا سجاد زیدی صاحبہ نے بھی پوائنٹ نمبر پائیو جسٹیس تصدق جلانی فیصلے کو اہم قرار دیا ہے اور پاکستان کی سیول سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کہ جسٹیس تصدق جلانی کا جو فیصلہ ہے اس کو مدنظر رکھ کے پالیسیاں تشکیل دی جائے اور جب ہم اس ججمنٹ کو دیکھتے ہیں اور اپنی اقلیتی برادری کے تحفظات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہاں کہاں عملی خلاف آئے جاتے ہیں ہماری حکومتی پالیسیوں میں اور یاد رہے کہ ہم نے رائٹو انفرمیشن ایکٹ ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین کے تحت مطلقہ داروں کو اسی حوالے سے پوائنٹ نمبر پائیو کے حوالے سے کچھ معلومات طلب کی ہیں اگر ہمیں مل جاتی ہیں تو ہم ایک حصوصی پروگرام اس پر بھی کریں گے آئیے ہم بڑھتے ہیں کلاش سرحدی صاحب کے جانب جو سکھ مذہب سے تعلق ہے اور بہت ہی ایکٹیو ہمارے ساتھی ہیں آئیے کلاش صاحب سے بات کرتے ہیں جی کلاش زیادہ جو مذہب سے زیادہ جو سب سے بڑی چیز پر ولیف کرتا ہوں وہ انسانیہ تھے اور حالی میں جو ایک باقیہ ہوا بھوم کے اندر اس کے لئے جو ایک ڈہترین فیصلہ ہمارے چیف جسٹر صاحب ترسطر جلانی صاحب نے سنایا جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ایسی فورس قائم کی جائے منورٹس کے لئے جو ان کی عبادت گاہوں پر ان کی عفاظت کرے ان کی عبادت گاہوں کی عفاظت کرے اور ان لوگوں کی عفاظت کرے جو اپنی عبادت گاہوں کے اندر آتے ہیں عفاظت کرنے کے لئے تو یہ ایک نہایتی خوش آئین فیصلہ ہے انہوں کا اور اس پہ ضرور عمل درامت ہونا چاہیے اور ہماری پیاری بہن امرانہ کومل جو کہ ایک سینئر جنرلس بھی ہیں انہوں نے اس اقدام کو کافی اچھا انہوں نے بھی قرار دیا اور کافی اپنے اور حلقے میں کافی زیادہ اس کو ہائلائٹ بھی کیا ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں تسطر جلانی صاحب کے اس پیسلے کے ساتھ ہیں اور امرانہ بہن کے بھی ساتھ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو لے کے کافی ہائلائٹ کر رہی ہیں اور یہ بالکل ہونا چاہیے ایک انسان جو خوف کے مارے اپنی عبادت گاؤں میں نہیں جاتا عبادت کرنے اس کا پورا حق ہے اس پاکستان میں کہ وہ اپنی عبادت گاؤں میں جائیں اور اپنی عبادت بے خوف و خطر ماں پر کریں تو once again thank you very much to the chief justice صاحب صاحب تصدیل جلانی صاحب اور امرانہ امرانہ کامل صاحبہ جو کہ اس کو کافی ہائلائٹ کر رہی ہیں تاکہ اس پر جل سے جلد عمل درامت ہو سکے thank you very much جی کلاش یقیناً دنیا کے تمام مذاہب انسانیت ہی کا درس دیتے ہیں اور انسان اور انسانیت کے تحفظ کے لیے ان کی بقاہ کے لیے اور ان کو عزت نفس سے جینے کے لیے ہی تمام مذاہب اللہ تعالیٰ نے اس ضرور زمین پر بھیجے ہیں اور ناظرین جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں جسٹیس جلانی کیس کے حوالے سے ان کی فیصلے کے حوالے سے اور ان کے فیصلے کے تناظر ہی میں مئی دو ہزار بیس میں وزارت مذہبی امور بین المذاہب ہم اہنگی کی جانب سے ایک کمیشن نیشنل کمیشن فار منارٹیز قائم کیا گیا اور جس میں کتنے ممبرز ہیں کتنے تب سے لے کر اب تک جو تشکیل ہوئی ہے اس کی کیا کارکردگی رہی اور اس کا مستقبل کیا ہے آئیے ہم اس کمیشن ہی کے ایک موزیز رکن ہے ہمارے جے پال چھابڑیا صاحب ان سے بات کرتے ہیں سر ہمیں براہ کرم بتائیے کہ آپ کے کمیشن کی کارکردگی کیا ہے آئندہ کا کیا لاحے عمل ہے ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا فیصلہ آیا تھا دوہزار چودہ میں جو چیف جسٹس اس وقت کے تصدق جیلانی صاحب تھے انہوں نے ایک ڈیٹیل فیصلہ دیا تھا کہ منارٹیز کے لیے کہ یہ یہ چیزیں کی جائیں اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھی کہ سپیشل ٹاسک فورس پولیس کا بنایا جائے جو اقلیتوں کے جو عبادت گائیں ہیں ان کی حفاظت کرے گا لیکن بدقسمتی سے وہ جو ٹارچ فورس ہے وہ ابھی تک بنایا نہیں گیا اور ابھی جو ایک بھنگ شریف میں ٹیمپل کا واقعہ ہوا جہاں بڑی طور فور ہوئی اور آج جب میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جنمہ شٹمی کے موقع پر ایک خبروں کے قریب ایک گاؤں میں ایک شری کرشنہ مندر میں توڑ فور کی گئی ہے اور جو کرشن مہاراج کے وہ توڑے گئے ہیں تصویروں کو نقصان پہنچا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا ٹاسک فور بن جاتا تو ایک مندروں کو حفاظت کی جا سکتی تھی اور دوسرا ان کے جو واقعات ہوتے ہیں جیسے گونگ شریف کا ہوا یا یہ ابھی جو شپروں کی طرف ہوا اگر ان کے جو واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کو ایک سکت سزا نہیں دی جاتی کہ عدالتیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں زمانت پر یا ان پہ سکت ایک نہیں کیا جائے گا ان کی کاروائی ان پہ اور ان کو ایک سکت سزا نہیں دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ مرکزی حکومت سے کہ وہ جو ٹاسک فورس ہے وہ بھی بنایا جائے اور اس کے ساتھ جو ملوث لوگ ہیں جو ایسے واقعات کرتے ہیں مندروں میں دور فور کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی مذہبی عبادت گاہ وہ ہندووں کی ہو کرسچن کی ہو یا مسلمانوں کی امام بارگاہ ہو اس کو جو بھی نقصان پہنچاتا ہے اس کو سکس سزا دینی چاہیے اور اس کے لئے کوئی بھی لیننسی نہیں ہو جیسے تو میں سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ اس پر عمل کرے گی تو مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکتا ہے جی سر آپ نے ہمیں امدگی سے بتایا کہ یہ کمیشن آخر کیا ہے اور تب سے لے کے اب تک اس نے اپنے قیام سے لے کر اب تک کیا کیا اور مستقبل سے ہم نا امید نہیں ہیں اور بات یہی ہے کہ برک روی سے کام کرنا چاہیے عملی اقدامات حکومت کو بھی اٹھانے چاہیے سیول سوسائٹی کو بھی اٹھانے چاہیے اور آپ یقین کیجئے بنجارن چوپال کا آج کا جو سوال ہے جو تین اقصاد پر ہمارا مشتمل پروگرام تھا بنجارن چوپال کا اس کا سوال بھونگ مندر جیسے واقعات آخر کب تک ہوتے رہیں گے اس کا جواب ہمیں نہیں ملا ہمیں سفارشات ملی ہیں مطالبات ملی ہیں اور خاص طور پر پوائنٹ یہ اٹھایا گیا ہے کہ جیسٹیس جیلانی کا جو فیصلہ ہے اس کا پوائنٹ نمبر پائیو ہے اس کے مطابق پولیس کو ٹرینڈ کر کے اقلیتی عبادت گہوں پر ان کو تائنات کیا جائے اور ساتھیوں ہم پاکستان کو قائد کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی ویجن کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سوالات کو مزید تقویت دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم آئندہ کیسے کس قسم کے سوالات اٹھائیں